بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی نیوز اس ویگ کی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں جس میں خاص طور پر سرکاری اسازہ پر باہر جانے پر پبندی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اچھی خبر اس میں اسازہ کے لیے شامل ہے کہ اسازہ کو بغیر کسی وجہ کے سرنڈر نہیں کیا جا سکتا تو پہلے اس خبر کی طرف چلتے ہیں سکول ٹائم کے اندر اسازہ اور طلبہ کے باہر جانے پر مکمل طور پر پبندی لگا دی گئی حکومت پنجاب کی طرف سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ایمیز کے دورہ کے موقع پر اکثر اسازہ اکرام اور طلبہ کی ریش و کم ہوتی ہے تعداد کی حاضری کی اس وجہ سے فوری طور پر یہ پبندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بے استاد دورانے سکول ٹائم کے اندر وہ نہ ہی کسی آفس میں جا سکتا ہے اور نہ ہی کہیں باہر جا سکتا ہے اور اسی طرح تمام طلبہ کو بھی سختی کے ساتھ اس کے خلاف بھی کاروے کی جائے گی اگر کوئی سٹوڈنٹ سکول کے ٹائمنگ کے دوران باہر پائے گیا تو سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ اسازہ کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہیڈ ٹیچر ہوگا اس کے خلاف بھی کاروے کی جائے گی تو اس طرح اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ایک اور اس میں خبر میں آپ کو شامل کرتا چلوں کہ سکول کے سربرہان کو بارہ سے اٹھارہ پیرڈ پڑھانا لازمی ہو گیا وزارت تعلیم نے پنجاب بار کے تمام میڈل سکول ہائی سکول ہائی سکینڈری سکول کے سربرہان ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس پرنسپل کے لیے ہفتہ میں بارہ سے اٹھارہ پیرڈ لازمی قرار دے دیا میڈل سکول کے سربرہان ہفتہ میں اٹھارہ پیرڈ جبکہ ہائی اور ہائی سکینڈری سکول کے سربرہان بارہ پیرڈ لازمی پڑھائیں گے یہ وارننگ بھی جاری کی گئے آئندہ اس پر بندی کے خلاف وردی پر سکول کے سربرہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے یہ بہت بڑی خبر ایک سریعہ دیکھا جاتا ہے کہ سکول کے جو سربرہان ہوتے ہیں وہ پیرڈ تو دور کی بات ہے وہ پیرڈ لیتے ہی نہیں ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اب انہیں بھی پیرڈ لینا پڑے گا جہاں پہ وہ انتظامی امور پر کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں پیرڈ بھی ہفتے میں اٹھارہ سے بارہ پیرڈ لینا ہوگیا اور ایک اور خبر ایڈوکیشن کے حوالے سے چلتے ہیں جی یہ ایک بڑی خبر ہے بلکہ ایک اچھی خبر ہے کہ سازہ کو بلا وجہ سرنڈر کرنے پر پبندی خلاف وردی پر محکمہ کاروائی کرے گا سی او ایڈوکیشن کو مراسلہ جاری کر دیا گیا سرنڈر کیے جانے والا سازہ کو انکواری مکمل کیے بغیر کسی اور سکول میں تینات نہیں اس سے پہلی یہ ہوتا تھا کہ سازہ کو کوئی بھی ہیڈ جب سازہ کو سرنڈر کرتا تھا بغیر کسی وجہ کے ذاتی طور بھی ذاتی چپکلس کی بینا پر بھی اس کو سرنڈر کر دیتا تھا اور اس کے بعد وہ سازہ کو اس سکول میں دوبارہ کسی سرنڈر نہیں بھیجا جاتا تھا بلکہ وہ کہیں دور آٹ آف سیٹی اس کو بھیجا جاتا تھا بلکہ آٹ آف تحصیل اس کو بھیجا جاتا تھا تو اس طرح سے یہ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی وجہ کہ کوئی بھی اب سر بہدارہ اس کو سرنڈر نہیں کر سکتا یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ایڈوکیشن کی طرف سے تینکو فیر جانے کا ساپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ